جو جٹھانی بہو کو نیورس تکر لاتھی اور سبیرہمی سے پیٹھا رشوت وصولی کے بعدوئے پولس نے نہیں کی کارواہی ایس پی سے شکار شوپر ڈزلے کے مگرولی پولس چاکر شیطر کے کیروہ گاو میں ایک محلہ کو نیورس تکر لاتھی ڈنڈو سے بہرہمی سے مارپیٹ کی جانے کا معاملہ سامنے آیا ہے محلہ کے ساتھ اس کے جو جٹھانی اور ایک انیورس تکر لاتھی ڈنڈو سے بہرہمی سے مارپیٹ کی ہے پیڑتا نے بتایا کہ اس نے گھٹنا کی شکاہت مگرونی پولس چاکی میں پہنچ کر درج کرائی لیکن یہاں کارواہی کے نام پر اس سے اور اس کے پتا سے اکارکشک نے اٹھائی ہزار روپے وصول لیے لیکن آروپیوں کے خلاف کوئی کارواہی نہیں کی شنیوار کو پیڑتا نے اپنے پتا کے ساتھ اس معاملے کے شکاہت اس پی آفیس پہنچ کر درج کرائی جس پر پولس اکشک نے پیڑتا کو آروپیوں کے خلاف کارواہی کے اجانے کا شواسندیا مائکے میں چگلی کرنے کے بات پوچھنے پر نیوست کر بھی رحمی سے پیٹا جانکارکہ انسا جیمالا بگھیل نیوازی کیروہ نے بتایا کہ مائکے میں جھوٹی باتیں بنا کر چگلی کرنے کے بات پوچھنے پر جیٹ بھاکچندر بگھیل جیٹھانی جوتی بگھیل اور شکانت راجپوت نہیں گھر میں گھس کر لاٹی رنڈے سے اس کے ساتھ بھی رحمی سے مارپیٹ کی مارپیٹ کی اس گھٹنا میں اسے دونوں ہاتھوں دونوں پیر گردن پیرو کی جانگ تتھا پیٹ تتھا سر میں گمپیر پرکار کی چوٹی آئی ہیں اس کی پتنی تتھا شرکانت راجپوت نے پیرو کی جانگوں میں اسے نیوست کرلا ٹھول سے مارپیٹ کی جس سے اس کی شرر میں چکے چکے چوٹی آئی سر میں ٹاکی آئی ہیں اس ماملے میں پیڑتا نے پلسطک شک کاریالے میں شکایت درچ کراتے ہوئے آروپیوں کے خلاف کاروائی کی جانگ کی مانگ کی ہے کہاں سے آئی آب کس نے مارپیٹ کی ہے آپ کی جیٹ نجیٹ آنین کتنوں لوگ تھے تین لوگ تھے ایک تو میں جانتی نہیں پتا نہیں کہاں سے لایا مہرونی کا جیٹ نجیٹ آنین کا کیا نام ہے آپ کی جیٹ نجیٹ باگچند جیٹ نجیٹ اور باگچند اور ایک اور نے کس بات کو لے کے مارپیٹ کی میرے ماں کے پاس میں پرچھ گیا میں نے پوچھ آس میں پیچھ آئی پانی پر کے آئی ایڈپم سے کیپ نہیں اتار پائی تو ہمجھے لڑ ٹرن سے مار دیا اچھا تھانے رپورٹ کرنے گئی تھے تھانے رپورٹ کرنے گئی تھے انہوں نے پتر آسار روپیہ ڈھائی آر روپیہ کوئی کاروائی نہیں کی کوئی کاروائی نہیں کی ابھی یہ آپ کو کیا آسواسندیا ہے ان کو نیاں ملے یہاں ایس پی صاحب نے کیا آسواسندیا ہے اب کو ایس پی صاحب نے بولا ان کو درختار کر لو اچھا کاروائی کا آسواسندیا ہے آر بھائی